حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہوت ٹی وی میں کچھ حاندیت کہتے ہیں آپ کا مذبان عبد حسین پروگرام کا موضوع تعلیم تخقیق آج کے اس پر بزارش دور میں تعلیم و تخقیق تعلیم و تخقیق کی ضرورت تعلیم و تخقیق کی ضرورت اس بات کی تعلیم تعلیم کے میدانے اور تحقیق کے میدانے پروگیاں بہت آگئے ہوتے چکے ہیں اب یہ آج کا جو دور ہے یہ ترقی کا دور ہے ترقی چاہے سانس کی ترقیوں ترقی چاہے سنتی ترقیوں ترقی چاہے اقتصادی ترقیوں ترقی چاہے سماجی ترقیوں سیاسی ترقیوں ان سب کا محبت ہے تعلیم تعلیم سیکھنے کے لئے شعب کام کردہ اور ان شعبوں میں سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کی اس میں ترقی کی کی ضرورت اب آج کی اس دور کی ترقی کا جو نیوبر تعلیم ترقی اقوام جو انہیں ترقی آفتہ اقوام ہیں مختلف ادوار میں جیسے بڑے بڑے ممالک کو ہم دیکھیں چاہے میرے پاو انگل اسپان حتاکہ جتنے ممالک ہیں وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگئے ہیں اب اگر ہم تعلیم کے شعبوں کے ذکھتے ہیں اب وہ تعلیم کے مختلف شعب ہیں ایک ہے دینی شعب دینی تعلیم کی کیا ضرورت ہے اور یہ کس عوام میں بڑے بڑے کام لاکھے ہیں دوسرا ہے اصلی تعلیم اب اصلی تعلیم جینا ملت کے لئے بڑے ہیں دونوں تعلیم کا مقصد ہے انسان جینا بیدار شعور ہیں اور ہم آخری ہیں معاشرے میں تعلیم کی بہت تعلیم ہے آج کے اس ترقی کے دور میں تعلیم ترقی کا بہت امکاتل مرور ہے ترقی کے اس میتان جو قومیں تعلیم میں آگے چلے گئے وہ قومیں ترقی کے مدہ میں دیتے ہیں اب اگر ہم قرآنیں یعنی قرآنی پوائنٹ آپ اسے دیکھے جائے تو قرآن کی پہلی وہی ایک قرآن سے شروع ہوتی ہے قرآن کا مطلب کیا ہے کہ پڑ مغموم ہے کہ پڑ اس ربہ و برکت کے نام سے جس نے احسان کی تخلیق کیا اب اگر حدیث کی مصنی میں دیکھا جائے کہ علم کی حصول دینا ہر مر اور عورت پر فرض ہے اور ایک محولہ بھی ہے کہ چاہے تمہیں چین کی جانا پڑے علم حاصل کریں اب علم کی حصول کے لیے انہوں مختلف پیداریں کھان کریں اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تعلیم اور تخقیق یہ معاشرے میں کیسے لائے کریں اس کی بیدار اس کی بیداری پر غور کریں حوان میں آگے لیے اور شعور کیسے آگے کریں جس کے لیے جنہیں یہ پروگرام ہم نے مرتب کیا ہے اس پروگرام کے کچھ آراز مقاصد ہیں اس کے مقاصد میں یہ کہ تعلیمی میدان میں ترقیق کیسے کیا رہا ہے آج کل کی اگر ایکانومی کو دیکھا جائے وہ ہے نالج ایکانومی آپ کی ملکی ایکانومی کا درمدار اور تعلیم پر اور تعلیم کے لیے قصول کے لیے مختلف ادارے خائم ہیں مختلف اداروں میں تعلیم کے آراز مقاصد قصول کے لیے قدارے کام کریں اور یہ ادارے تعلیم کے مختلف میدان میں بچوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں خائم ہیں اب سوال اس بات کی ہے کہ اچھی تعلیم کے قصول کے لیے کن اوامر کی ضرورت ہے اور تحقیق کے بغیر تعلیم استعمال میں کیا اہمیت ہے اگر تحقیق نہ ہو جائے اور تلماید ہے کہ قرآن شریف کے لفظ فتحیم ہیں کہ ہر چیز کے جنہ قصول کے لیے پہلے ٹک کے لیے اب تحقیق اور تعلیم کا اپس میں گہرہ ربط ہیں اب اس گہرے ربط کو گورنے کے لیے اس پروگرام کا جائے جا جن مقاسب کی خصوم کریں اب اس پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے ہم اپس میں مختلف تعلیمی آفتہ نوجوانوں کے اس پلیٹ فارم پر اتعارف کرائیں گے مختلف ریسرچوں کی اینورسپی میں درس و تدریس کے خدمات دیجان دے رہے ہیں اس کو ہم اسی پروگرام میں اتعارف کریں گے اور تعلیم کی خصول کے لیے مختلف ٹکنالوجی کے استعمال موبائل کو اور لیفٹاپ کے اس طرح ٹینڈل کے کتاب کی اہمیت پرگرام لائبری کی زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگی اس پروگرام کا مقصد ہوگی اور اس پروگرام میں ہم تعلیم ترقی کی میدانیں تعلیم ترقی کی میدانیں تعلیم ترقی کی میدانیں جتنے جو ان عوامیں اس سے انہیں معاشرے کو ہم اہان کردیں اس کے لیے ہم لمحا بلمحا ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ایسے ایسے پروگرام مدارف کرائیں گے جس میں پاکستان کی طرح معاشرے کی طرح سماجی طرح اقتصادی طرح اور مذہبی طرح تعلیم تعلیم اصلی جیسے میں نے ذکر کیا ہے اصلی تعلیم وہ جس میں روزگاہ کی خصول کے لیے پیش کیا ہے دیکھیں دینی تعلیم کہ بندہ رب اور پیغمبرانہ زمین کی اور رب کے خصول کے مطابق کیسے ذکر بھی جائے اور دوسری تعلیم جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے فنی تعلیم کہ فنی تعلیم سے پروزگاہ کی خصول کے جنہ مطلق تمام ہے اس کو ہم کیسے ہو جائے گا کسی طرح میں ہم نشانہ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ایک اخلاقی تعلیم بندہ جنہاں ماسٹر اینڈ فیل کی پروگرام تو کرتا ہے لیکن اخلاقیات پہ جنہاں بہت کانز ہوتے آیا ہے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم دین شوڑے دین اصل فنی تعلیم پہ فوکس کریں اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحثی کے اسلام معاشرہ پاٹسپان میں اس تعلیم کو دینا کیسے روشنا سکتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ ہم اچھے چھے پروپیسروں کے اور مختلف ٹیچروں کے جو اس شوڑا میں کام کر چکے اس کو آپ کے سامنے لائیں گے اور اس کا حمیادی مقصد کیا ہے کہ تحقیق پہ کیسے ضرورتی آئیے اب تعلیم جو انہا آپ کی حاصل کر دی ایک مدرس کا کام یہ نہیں ہے کہ چار پانچ کتابیں پڑھائیں اور بچوں کو جگل کی حصول دلاؤیں ایک اچھی تعلیم کیجئے ضرورت اس عمر کی شاہد کہ ایک بچے میں بھنا خفیہ جو کاوش ہیں جو اس کے اندر ٹیلنٹ اس کو کیسے ہو جائے ہیں ایک اچھے مدرس کی پہچان دلیں گے وہ بچوں پہ احسان دیتا ہے اور ایسے احسان دلائے تو ہمیشہ تک اس ٹیچر کو نہ دولیں اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم نئے نئے مہمان آپ سے مطابق کریں اور اس پروگرام انشاءاللہ ہمارا محصد کیا ہے کہ اویرنس اور اویرنس کے ساتھ تحقیم تعلیم دونوں کا اپس میں کیا رکھیں بحیثیتِ طالبلم بحیثیتِ مدرس بحیثیتِ عالم اس پروگرام سے استفادہ لینے پڑھیں یہ کوک ٹی بھی آٹ ٹائم ٹو ٹائم وائچ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ جنا جو نئے نئے ویڈیو ہم مطارق پڑھا رہی ہیں تعلیم کے میدان اس سے فائدہ حاصل کریں اور ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیڈبیک سے لازمی بھائیں گے اپنے کمنٹس میں ہمیں فیڈبیک بھیجائے پروگرام اچھے سے اچھا بنا دیں اور آپ کے وہ آغاز محاسد جس میں آپ سے واپستہ ہیں ہم آپ تک پہنچا ہوں السلام